دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں دیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دیئر ویورز آج جو ٹیسٹ ڈیاغرمیٹک پریزنٹیشن کی تھرو میں آپ لوگ کے لیے پریکٹیکلی پرفارم کروں گا تو اسے کہا جاتا ہے اس بیکس ٹیسٹ اسے اس بیکس الویومیٹر میتھڈ بھی کہا جاتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم پروٹین یعنی الویومن کو کوانٹیٹیٹیب لی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں پیشنٹ کے یورین میں اور ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ پیشنٹ کے یورین میں الویومن کی کتنی کوانٹیٹی موجود ہے یہ یاد رکھیں کہ گردی کی بیماریوں میں جو سب سے اہم پروٹین ہوتا ہے جو یورین میں ایکسکریٹ ہوتا ہے تو وہ الویومن ہوتا ہے اور اسی الویومن کو اسی لیے گردی کی بیماریوں میں ڈائیگنوسٹیکلی بہت اہم سمجھا جاتا ہے اس سے پہلے جو تین ڈیفرنٹ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں پروٹین کی ڈیٹیکشن پر وہ کوالیٹیٹیو میتھڈز پر بنی تھی جس میں شامل تھا ہیٹ اینڈ ایسیٹک ایسیٹ ٹیسٹ سلفوسیل ایسیل ایسیٹ ٹیسٹ اور ہیلرز ٹیسٹ تو جن دوستوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو اوپر آئی کے بٹن میں نیچے ڈسکریپشن میں میں لنکس پروائیڈ کر دوں گا آپ وہاں سے جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج ہم اس بیگس ٹیسٹ کریں گے تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سی یہ ٹیسٹ پرفارم ہوتا ہے ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ اس بیگس ٹیسٹ کا پرینسیپل کیا ہے اس بیگس ٹیسٹ میں اس بیگس ری ایجنٹ استعمال کیا جاتا ہے اور اس بیگس ری ایجنٹ میں جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے پکرک ایسیڈ اور سٹرک ایسیڈ تو جب یہ پکرک ایسیڈ اور سٹرک ایسیڈ پیشنٹ کی یورین میں موجود الیبیومن کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے تو یہ البیومن کو پریسپیٹیٹ کر دیتا ہے اور جب البیومن پریسپیٹیٹ ہو جاتا ہے تو ہم پھر اس کی کوانٹیٹیو لی میئرمنٹ کرتے ہیں اس کی کوانٹیٹی کا پتہ آسانی سے لگا لیتے ہیں ڈیر ویورز ابھی ہم بات کریں گے کہ اس بیکس ٹیسٹ کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش ہوگی کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو سب سے پہلے جو اس ٹیسٹ کی جان ہے تو وہ ہے البیومنو میٹر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں البیومنو میٹر اس طرح کا ایک آلہ ہوتا ہے اور اس پر اپنی مارکنگ ہوتی ہے ایک اس کے ساتھ یہ کیپ دی گئی ہے اگر میں آپ کو اس دوسرے ایمیج میں سمجھاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس البیومنو میٹر پر بارہ تک کی مارکنگ ہوتی ہے ایک یو کا نشان ہوتا ہے ایک آر کا نشان ہوتا ہے اوپر اس کے ایک سٹاپر ہوتا ہے تو ان یو کا آر کا اور ان مارکنگز کا کیا فنکشن ہے یہ پروسیجر میں میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے علاوہ ہمیں تیسٹ میں چاہیے ہوگا اس بیکس ری ایجنٹ اگر آپ کے پاس مارکنگز میں اس بیکس ری ایجنٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ خود بھی بنا سکتے ہو کیسے بناوگے آپ لوگے پکرک ایسیڈ 10 گرام سٹرک ایسیڈ 20 گرام اور ڈسٹل وارٹر آپ لوگے 1000 ایمل اس کو آپ مکس کروگے تو آپ کے پاس بن جائے گا آپ کا اس بیکس ری ایجنٹ اس کے علاوہ آپ 5 ایمل یورین لوگے ٹیسٹ کے لئے اور مزی کی بات جو نوٹ کرنے کی بات ہے ڈیئر ویورز وہ یہ ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کی مدد سے اس بیکس ٹیسٹ کی مدد سے یا الیومیٹر کی مدد سے آپ 24 آرز یورین میں بھی پروٹین کا پتہ لگا سکتے ہو یعنی آپ پیشنٹ سے کہو گے کہ 24 گھنٹے کے لئے وہ یورین کو جمع کرے کانٹینر میں جب وہ لے کر آئے گا تو اس میں آپ کوانٹیٹیٹیو لی پروٹین کی ڈیٹیکشن کر سکتے ہو تو ڈیئر ویورز ابھی چلتے ہیں ہم پروسیجر کی سائٹ پر اور اس پروسیجر کو آپ نے بہت کنسنٹریٹ ہو کر سمجھنا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک ہی پیچ پر پروسیجر بھی سمجھاؤں گا اور اس کا ریزلٹ بھی سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے ریزلٹ لینا ہے ڈیئر ویورز پروسیجر میں سب سے پہلے آپ کیا کروگے آپ یورین کا سیمپل لوگے جس میں آپ اس بیکس ٹیسٹ کروگے اور اس یورین کا آپ پی ایچ نوٹ کرو کس چیز سے آپ پی ایچ دیکھوگے ایک پی ایچ سٹرپ سے اگر اس سے یورین کا پی ایچ الکالائن ہے تو اسے آپ نے ایسیڈک فارم میں لانا ہے ایسیڈک فارم میں لانے کے لیے اس میں آپ کچھ ڈرابس دو تین چار ڈرابس ٹین پرسنٹ ایسیڈک ایسیڈک کے ڈالوگے اور دوبارہ سے اس یورین کا پی ایچ چیک کروگے پی ایچ سٹرپ کی مدد سے جب ایسیڈک ہو جاتا ہے تو آگے کا پروسیس آپ نے کرنا ہے آپ نے یورین کو کیوں الکالائن سے ایسیڈک فارم میں لانا ہے وہ اس لیے کیونکہ الیبیومن جو ہے وہ ایسیڈک یورین میں اچھے سے پریسپیٹیٹ ہوتا ہے اس بیکس ری ایجنڈ کے ساتھ اور اگر یورین کا پی ایچ ایسیڈک ہوگا تو الیبیومن کی ڈیٹیکشن آسان ہوگی تو سب سے پہلے آپ جب بھی یہ ٹیسٹ کروگے تو آپ نے یورین کا پی ایچ چیک کرنا ہے اگر وہ الکالائن ہے تو اسے آپ نے ایسیڈک فارم میں لانا ہے کچھ ڈروپس 10% ایسیڈک ایسیڈک کے ڈال کر بیئر ویورز ابھی آپ کیا کروگے آپ ابھی ایک الیبیومنی میٹر لوگے اور اس میں جو یو کا نشان ہے تو اس یو کی نشان تک آپ نے اسے برنا ہے یورین سے تو یو کی نشان تک آپ نے یورین ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آر کا نشان ہے تو اس آر کے نشان تک آپ نے ڈالنا ہے اس بیکس ری ایجنٹ ٹھیک ہے تو یو کا نشان یورین کیلئے ہے اور آر کا نشان جو ہے وہ ری ایجنٹ کیلئے ہے تو یو کی نشان تک آپ نے یورین تک برنا ہے ٹھیک ہے یورین سے برنا ہے اور آر کے نشان تک آپ نے اسے برنا ہے اس بیکس ری ایجنٹ سے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس الڈیو میٹر کی اوپر آپ نے ایک سٹوپر رکھ دینا ہے اوپر سے اور سٹوپر رکھنے کے بعد آپ نے اسے مکس کرنا ہے مکس ہونے کے بعد اس کا جو کالر ہے وہ یلوش ہو جائے گا اور آپ نے اسے رکھ دینا ہے 24 گھنٹے کے لئے 24 گھنٹے کے بعد آپ ریزلٹ نوٹ کروگے تو کیسے نوٹ کروگے دیر ویورز اس چیز کو آپ نے بہت کنسنٹریٹ ہو کر سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے دیئر ویورز تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے بعد جب پریسپیٹیٹ ہو جائے گا یورین تو آپ کے پاس پریسپیٹیشن ایسے نظر آئی گی جیسے اس ٹیوب میں نظر آ رہی ہے جو وائٹش پریسپیٹیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یلویش ہوتا ہے اصل میں وہ ٹیوب بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن پریسپیٹیٹ فارم ایسے بنتی ہے جو کہ آپ کو ٹیوب میں نظر آ رہی ہے تو اس کی ریڈنگ آپ نے اگنسٹ دی مارکنگ لینی ہوتی ہے یہ دوسری image میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں albuminometer تو اس albuminometer میں یہ 12 تک جو مارکنگ ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ 12 کی مارکنگ میں کس مارکنگ تک پریسپیٹیٹ جو ہے وہ بنا ہے تو پریسپیٹیٹ اگر دو مارکنگ تک بنا ہے چار تک بنا ہے چھے تک بنا ہے آٹھ تک بنا ہے تو اس کو آپ نے ریٹ کرنا ہے یہ دوسری ٹیوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پریسپیٹیشن آپ بہت واضح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جو مارکنگ کا نشان ہے نیچے اس میں پریسپیٹیشن ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت انداز میں جو پریسپیٹیٹ ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جو اوپر یو اور آر تک کے نشان ہے وہاں پر کوئی پریسپیٹیشن نہیں ہے نیچے مارکنگ کے ایریا میں پریسپیٹیشن ہے تو اس مارکنگ کو آپ نے اچھے سے نوٹ کرنا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ نے دینا ہے گرام پر لیٹر میں یعنی اگر دو مارکنگ تک آپ کے پاس پریسپیٹیشن آئی ہے تو یہ آپ کے پاس پروٹین ہوگا ٹو گرام پر لیٹر اگر فور مارکنگ تک پریسپیٹیشن آئی ہے تو یہ آپ کے پاس ریزلٹ ہوگا فور گرام پر لیٹر اگر آپ اسی گرام پرسنڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو تو فور اگزمپل اگر چھ مارکنگ تک آپ کے پاس پریسپیٹیشن آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا 6 گرام پر لیٹر ابھی اگر آپ اسے گرام پرسنٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو تو 6 کو آپ ڈیوائٹ کر دو تقسیم کر دو 10 پر تو جو نتیجہ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کیا گرام پرسنٹ میں آئے گا Thank you so much dear viewers for watching my video that was all about his back's test امید ہے آپ اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھو گے اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ